ہیلو دوست تو آج ہم بات کرنے والے ہیں تو موربیوس موی کی موی کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک کاشٹر کا نام کی کنٹری دکھائی جاتی ہے جہاں پر ڈاکٹر مایکل موربیوس اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ میں ایک گفہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر کچھ خاص طرح کے چمکادر پائے جاتے ہیں جو کی نارمل چمکادر کے مقابلے سائج میں بڑے اور زیادہ طاقت بر ہوتے ہیں اور انہیں بیمپائر چمکادر بولا جاتا ہے اور پھر موربیس اپنے ہاتھ پہ ایک کٹ لگاتا ہے خون کی خوزبو سے سارے چھمکاتر گفہ کے باہر آنے لگتے ہیں اس کے بعد ہمیں پچیس سال پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے یہاں پر ہمیں ینگ موربیس دکھایا جاتا ہے جو کی اس ٹائم ایک ہینڈی گیم تھا اسے چلنے فرنے میں کافی دکت ہوتی تھی کیونکہ اسے بچپن سے ہی ایک ریئر بلڈ ڈیسیز تھی پھر ہسپیٹل میں ایک اور لڑکا آتا ہے جس کا نام لوسیس ہوتا ہے لوسیس کو موربیس کے برابر والا بیٹ ملتا ہے اس وجہ سے وہ دونوں کافی اچھے دوست بن جاتے ہیں دوستوں لوسیس کو بھی موربیس کی طرح ریئر بلڈ ڈیسیز تھی اچھا دوست بننے کے بعد میں موربیس لوسیس کو مائلو نام دیتا ہے ایک دن لوسیس کی بیٹ کی مشین کام نہیں کرتی ہے جس سے لوسیس گروز ہو جاتا ہے تب موربیس اس مسین کو ایک سپرنٹ سے ٹھیک کر دیتا ہے ان دونوں کا خیال رکھنے والا ڈاکٹر موربیس کی انٹیلیجنسی دیکھ کے موربیس کو نیو یورک پڑھنے کے لیے بھیج دیتا ہے نیو یورک میں مہنس سے پڑھائی کرنے کے بعد موربیس ایک ہنہار ڈاکٹر بنتا ہے ساتھی سنتیٹک بلڈ کا عویسکار کرتا ہے جس سے بہت سارے لوگوں کی جان بچائی جاتی ہے اس وجہ سے موربیس کو نوول پروسکار ملتا ہے پر موربیس اسے لینے سے انکار کر دیتا ہے ایک دن موربیس اپنی لیب میں اپنی کلیگ ڈاکٹر مارٹین کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے جہاں پر ڈاکٹر مارٹین اسے کہتی ہے اگر تم نوول پرائز لے لیے ہوتا تو ہمیں کافی اچھی فنڈنگ مل سکتی تھی بیسیکلی موربیس ڈاکٹر مارٹین کے ساتھ مل کے سالوں سے اپنے بلڈ ڈیسیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ایکسپریمنٹ کرتا آیا تھا اور آج فائنالی کئی سالوں کے بعد اسے ایک طریقہ مل گیا تھا جس میں وہ بیمپائر بیٹس کے ڈی این اے کو ہیومن ڈی این اے کے ساتھ ملا کر ایک سیرم تیار کرتا ہے موربیس کو بزباس تھا یہ سیرم اس کی فیزیکل ڈیسیبیلٹی کو ختم کر دے گا اس ایکسپریمنٹ کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد میں وہ یہ خسکبری اپنے دوست مائلو کو بتانے جاتا ہے دراصل مائلو کافی اچھی فیملی سے بلانگ کرتا تھا اس لیے ڈاکٹر موربیس کے جتنے بھی ایکسپریمنٹ ہوتے تھے اس کی فنڈنگ اسے مائلو سے ہی مل دی تھی وہ مائلو کو بتاتا ہے اس نے ایک ایسا سیرم بنایا ہے جو ہم دونوں کو ٹھیک کر دے گا پر یہ ختمناک ہو سکتا ہے اس لیے وہ اسے کہیں دور جا کے کرے گا اگلے سین میں ہمیں انٹرنیشنل بارٹر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک شپ کی مدد سے موربیس مارٹین کے ساتھ کچھ قرائے کے گنڈے بھی اپنے ایکسپریمنٹ کو پورا کرنے کیلئے لے جاتا ہے اور اب وہ وقت آ چکا تھا جب مائل اپنے ایکسپریمنٹ کو اپنے اوپر کرنے والا تھا اب ڈاکٹر مارٹین اس سیرم کو موربیس کی وارڈی میں انجیکٹ کرتی ہے لیکن یہاں پر تو اس کا الٹا ہی ریکشن دیکھنے کو ملتا ہے موربیس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے موربیس کی بارڈی ایک ترندے میں بدلنے لگتی ہے اس کی پوری بارڈی بائیبریٹ کر رہی ہوتی ہے اور یہیں پر موربیس ایک انسان سے بیمپائر میں بدل جاتا ہے اور یہ پروسس بہت دردناک ہوتا ہے اور جتنے بھی کرائے کے گنڈے ہوتے ہیں وہ موربیس کو دیکھ کے بہت ڈر جاتے ہیں اور اس پہ فائر کرنے لگتے ہیں موربیس اپنے کنٹرول میں نہیں تھا اس کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی اس کی سننے اور سوننے کی سکتی بہت بڑھ چکی تھی اس کے اندر سپر فاسٹنیس اور سپر اسٹریند آ چکی تھی جس کی مدد سے موربیس بہاں سارے لوگوں کو مار دیتا ہے اور ان کی باڈی سے سارا خون پی جاتا ہے پہل یہاں مارٹین بھی تھی جو اس حادثے کے دوران بے ہوس ہو گئی تھی اگلے دن موربیس کو ہوس آتا ہے وہ دیکھتا ہے وہاں سارے لوگ مر چکے ہیں جب وہ سی سی ٹی وی فوٹیز دیکھتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے ان سارے لوگوں کو اس نے ہی مارا ہے پولیس کو پتا نہ چلے اس لیے وہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیز ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور شف سے چلا جاتا ہے پولیس وہاں آتی ہے تو مارٹین کو لے جاتی ہے اور ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرا دیتی ہے اس کے بعد دکھاتے ہیں موربیس اپنی لیم میں جاتا ہے اور یہاں پر وہ اپنی سٹریند اور ایبلیٹی کو چیک کرنے کے لیے الگ الگ چیزیں کرتا ہے اپنی پاورز چیک کرتے سمجھ سے یہ بات پتا چلتی ہے اسے جندہ رہنے کے لیے ہیومن بلیٹ کی ضرورت پڑے گی اگر وہ بلیٹ کنزیوم نہیں کرے گا تو وہ پھر سے پہلے کی طرح بن جائے گا یعنی کہ اس کے پرانے سریر میں باپس آ جائے گا لیکن موربیس ایک اچھا انسان ہونے کی وجہ سے وہ کسی کی جان نہیں لیتا ہے اپنی خون کی پیاز بھجانے کے لیے وہ سینثیٹک بلیٹ کا یوز کرتا ہے جو اس نے خود بنایا تھا اور سینثیٹک بلیٹ یوز کرتے سمجھ سے پتا چلتا ہے یہ بلیٹ اسے صرف 6 گھنٹے کے لیے ہی ایبلیٹی دے سکتا ہے یعنی کہ اسے ہر 6 گھنٹے کے بعد بلیٹ پینا ہوگا ریکلر سینثیٹک بلیٹ یوز کرنے پر اسے پتا چلتا ہے اس کی ٹائم لیمٹ کم ہوتی جا رہی ہے اب مائیکل کو پتا چلنے لگا تھا اس کے اندر کیا پاورز ہیں اور وہ دوسروں کے لیے کیسے خطرہ ہے لیکن اسی بیچ میں مائلو اس سے ملنے پہنچ جاتا ہے مائلو یہ بات نوٹس کرتا ہے کہ اب موربیس پہلے سے زیادہ تندرس ہے اور ساتھ ہی چلنے کے کیپیبل ہے مائلو کہتا ہے تم اس سیرم سے ٹھیک ہوئے ہو مجھے بھی وہ سیرم چاہیے لیکن موربیس اس سے کہتا ہے وہ سیرم جان لیوہ جہر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس سیرم سے میں بھی ایک انسان سے ایک مونسٹر بن چکا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے میرے ساتھ ان دنوں کیا کیا ہوا ہے میں تمہیں یہ سیرم نہیں دے سکتا ہوں ان دونوں کے بیچ میں کافی جھڑپ ہو دی ہے مائلو موربیس سے بار بار سیرم مانگتا ہے لیکن موربیس اسے وہ سیرم دینے سے منع کر دیتا ہے جس کے بعد مائلو وہاں سے چلا جاتا ہے پھر موربیس کو پتا چلتا ہے اس کی لیم میں ایک کام کرنے والے ایمپلوئی کی ڈیت ہو گئی ہے جس کا سارا خون اس کی باڈی سے چوسا جا چکا ہے پولیس انبیسٹیکیشن ہوتی ہے وہاں پر پولیس کو موربیس پر شک ہوتا ہے کیونکہ ایسا ہی ہسا شپ پر ہوا تھا جہاں پر موربیس موجود تھا اس حاصل کے بعد موربیس کو بھی یہ لگنے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنے بیمپیر والی فارم میں ہو اس نے ہی اپنی ایمپلوئی کو مار دیا ہو کیونکہ جب موربیس اپنے بیمپیر والے روپ میں ہوتا ہے تو وہ خود کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے پر کسی طرح پولیس اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیتی ہے وہاں پر اس سے ملنے مائلو آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے جس کے ساہرے وہ چل کے آیا ہوتا ہے اور وہ ساتھ میں ایک بلیٹ کی تھیلی بھی لائیا ہوتا ہے جو کہ وہ موربیس کیلئے چھوڑ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اپنی چھڑی بھی چھوڑ جاتا ہے جسے دیکھ کر موربیس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ لوسیس نے بھی سیرم لے لیا ہے اور اب موربیس کو یہ بھی کلیر ہو جاتا ہے اس کی ایمپلوئی کی جان بھی لوسیس نے ہی لی تھی اب کہیں لوسیس اپنی خون کی پیاز بجھانے کے لیے اس لیے موربیس کو خون کی تھیلی سے خون پی کر جیل توڑ کر بھاگنا پڑتا ہے اور یہاں سے نکلنے کے بعد موربیس مائلو سے ملتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ تم ایک مانسٹر بن چکے ہو وہ اسے سمجھانے کی کافی کوسس کرتا ہے کہتا ہے وہ اس کی مدد کر سکتا ہے پر مائلو اس کی کوئی بات نہیں سنتا ہے لیکن اس کے سامنے ہی کئی لوگوں کو مار دیتا ہے بلگی روڈا مائلو موربیس سے کہتا ہے ہم دونوں کے پاس ایسی طاقت ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں اگر ہم دونوں مل کر کام کریں نہ جانے کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں لیکن موربیس اس کا ساتھ دینے سے منع کر دیتا ہے لوسیس چاہتا تھا موربیس اس کا ساتھ دے پر اسے اب پتہ چل چکا تھا کہ موربیس اس کا ساتھ نہیں دے گا تو وہ ہر اس کوشش میں لگ جاتا ہے جس سے موربیس پولیس کے ہاتھ پکڑا جائے یا پھر ختم ہو جائے اور پھر وہ دیرے دیرے ایسے کئی انسیڈینٹ کرتا ہے جس سے موربیس پکڑا جائے لیکن یہ بات موربیس کو ہی پتہ چل جاتی ہے اس لئے موربیس ایک ایسا سیرم بناتا ہے جسے باڈی میں انجیکٹ کرنے پر باڈی پہلے جیسے فارم میں آ جائے گی اور اس سے موربیس لوسیس کو ٹھیک کرنے والا تھا اور بہن دوسری طرف لوسیس کے اندر اور بھی جیادہ دنندگی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ اس نے انسانوں کا بلٹ پی پی کر اپنے آپ کو بہت جیادہ پاورفل بنا لیا تھا صرف مائلو سے وہ ڈاکٹر ملنے آتا ہے جو ان کا بچپن سے خیال رکھ رہا تھا اور وہ مائلو کی حالت دیکھ کر مائلو کو سمجھاتا ہے پر مائلو کو لگتا ہے ڈاکٹر موربیس کی طرف داری کر رہا ہے مائلو ڈاکٹر سے کہتا ہے تم نے بچپن سے ہی اس کی سائیڈ لی ہے اور مائلو غصے میں آ کر ڈاکٹر کو مار دیتا ہے اور موربیس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ ڈاکٹر اور مائلو کے پاس آتا ہے پر مائلو وہاں سے جا چکا ہوتا ہے اور ڈاکٹر مر چکا ہوتا ہے پر ہمیں دکھاتے ہیں مائلو نے مارٹین کو ادمرہ کر دیا تھا جب موربیس وہاں پر مارٹین کو بچانے پہستا ہے تب موربیس بہت کمجور تھا اور لوسیس بہت طاقت بر تھا اس کے پیچھے ریزن یہ ہے لوسیس صرف یومن بلیڈ پہ جی رہا تھا اور موربیس صرف سینثیٹک بلیڈ پر یومن بلیڈ سینثیٹک بلیڈ کے مقابلے کئی گناہ جیادہ پاور دیتا ہے مارٹین موربیس کو کہتی ہے تمہیں لوسیس کو روکنا ہی ہوگا اگر اسے نہیں روکا گیا تو لوسیس پورے سہر کو مار کر اور اس کا خون پی جائے گا اور اگر تمہیں لوسیس سے لڑنا ہے تو تمہیں یومن بلیڈ پینا ہی ہوگا اور اسی لئے وہ موربیس سے کہتی ہے تم میرا بلیڈ پی لو اور نہ چاہتے ہوئے بھی موربیس کو مارٹنگ کا خون پینا پڑتا ہے تاکہ وہ لوسیس سے لڑ پائے پھر ہمیں موربیس اور لوسیس کے بیچ میں ایک تگڑی فائٹ دکھائی جاتی ہے لیکن پھر بھی لوسیس موربیس کے ہر ایک اٹیک کو روک لیتا ہے کیونکہ لوسیس اب بھی موربیس سے کافی پاور فول تھا پھر موربیس کو اپنی ایک اور اس ٹریند کے بارے میں پتا چلتا ہے کیونکہ بیمپائر بیٹس کو کنٹرول کرنا تھی موربیس بیمپائر بیٹس سے کمیونیٹ کر کے کچھ بھی ان سے کروا سکتا تھا اب موربیس ان بیٹس کو بلاتا ہے اور بیٹس کی مدد سے لوسیس پہ اٹیک کرتا ہے جس سے لوسیس دور جا کے گرتا ہے اور موربیس جلدی سے جا کے لوسیس کے وہ سیرم انجیکٹ کر دیتا ہے جس سے لوسیس کی جان چلی جاتی ہے پھر ہمیں اگلے سین میں دکھاتے ہیں مارٹین کو ہو ساتھ آتا ہے کیونکہ وہ بھی موربیس کی طرح بن گئی ہوتی ہے مطلب وہ بھی ایک بیمپائر بن گئی ہوتی ہے پھر ہمیں ایک اور بلند دکھائے جاتا ہے جس کا نام دا والچر ہے جو کہ ہمیں سپائٹر مین ہوم کمنگ میں دکھائے گیا تھا اور وہ سپائٹر مین نوے ہوم کے ایونٹ کے دوران اس ملٹی ورس میں آ گیا تھا